موسیقی موہن جیسوال کا غائب ہونا اور مالا شکلہ کی تتھا کتت آتھمتیا کے بیچ ایک مضبوط کڑی اُبھر کر آ رہی تھی جو اس بات کی اور اشارہ کر رہی تھی کہ مالا کی موت سوسائیڈ نہیں ہے بلکہ مرڈر ہے اس کڑی کا خلاصہ ایک ہی آدمی کر سکتا تھا اور وہ تھا آجے کشلپتی پر کیا اس سچ کو بیان کرنے کے لیے آجے کشلپتی زندہ بھی تھا اور پولیس اس رہ سمہ کردار تک پہنچتی بھی تو کیسے سر میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وینے اور لکشمن شکلہ ہی ذمہ دار ہے میرے پاپا کے گائب ہونے کے پیچھے اگر ہم یہ کہیں کہ مالا کے مرڈر میں شکلہ بندوں کی تیرے پاپا کے ساتھ ساٹھ گاڑ تھی تو سر وہ اپنی بہن کو مارنے میں میرے پاپا کی مدد کیوں لیں گے ان کی تو میرے پاپا سے جانی دشمنی تھی سر سر دو لاکھ کے چکر میں انہوں نے میرے پاپا کا جینا دشوار کر رکھا تھا زبان زبار کے بات کیجئے اس بیٹرزہ آپ ہماری مری ہوئی بہن پر کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ ہماری بہن کم بیٹی زیادہ تھی اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم اسے کتنا لار کرتے تھے صرف آٹھ سال کی تھی وہ جب ہمارے ماں بابا جی ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے ہماری بہن کی ہر کھائش کو ہم نے ساراکھوں پر رکھائے سر آپ لوگوں نے انسپیکٹر اومکار یادب کو پوستمارٹم نہ کرنے کے لئے کتنے پیسے دیا کیونکہ اگر پوستمارٹم ہوتا تو ہمیں مالا کی موت کس طرح ہی پتا چل جاتے پھر انسپیکٹر اومکار یادب سے آپ لوگوں کی دوستی چکی ہو نہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر کچھ دوستی کے چلتے مدرک کے کیس کو رفا دفا کر کے اسے سوسائٹ قرار دے دے گا کچھ دوستیاں پیسوں سے بھی تولی جاتے ہیں ساہوکار ایپ لو یہ بات آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اگر ہمارے بس میں ہوتا گا تو اپنی ساری دولت لٹا کر بھی اپنی بہن کو زندہ کرتے سمجھے آپ سر ہماری بہن نے اپنی مرضی سے مکیچ کے تاتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش ہو یہ ضروری نہیں اور اگر آپ کی بہن اتنی خوش تھی تو اس نے سوسائٹ کیوں کیا تو آپ لوگوں کو مالا کے کس بائی فرینڈ کے بارے میں پتا چلو سر ہمیں ایسا کچھ بھی پتا نہیں چلاتا ہم بے جاننے کے لیے پاگل ہوئے جانے یہ ہماری زندہ دل بہن نے اتنا خوفنا کدم کیوں ڈا ہے سر ہماری بہن اگر ایک اشارہ بھی کرتے ہیں تو ہم ایک گھنٹا پہلے بھی یہ رشتہ توڑ دیتے ہیں نہ جانے کیوں اس نے کسی سے بھی ایک شکل نہیں یہ سٹانڈرڈ سے ہم بیس فرینڈز تھے مام مالا مجھ سے کچھ بھی نہیں چپاتی تھی کوئی بوئی فرینڈ نہیں تھا اس کا موکیش کے بارے میں بات کرتی تھی افکوس مام ہر چھوڑی بڑی بات شیئر کرتی تھی مجھ سے تو اس کا کوئی جھگڑا کوئی رنجش یا موکیش کی کوئی ایکس گرل فرن نائی مام ایسا کچھ بھی نہیں تھا مالا کا کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو نائی مام بلکہ ہم سارے فرینڈز تو مالا سے جلتی تھی کہ اس کے جیسے بھائی ہماری بھی ہو اس کے ہر ڈیمانڈ پوری کرتے تھے وہ پوری پریوار کی لادلی تھی مالا پر پتہ نہیں کیوں اس نے کسی کچھ بتایا نہیں بہت عجیب ہے یقین ہی ہوتا یہ سوسائیڈ و سائیڈ موکیش یہ پولیس کو کیا کہا دیا ہمارے بارے میں تم نے بابی میں نے یہ نہیں کہا کہ لکشمن بھائی ساب اور وینے بھائی ساب نے اسے مار ڈالے موکیش نے بس اتنا کہا ہے جو وہ پہلے سے کہتا ہے کہ مالا سوسائیڈ کیسے کر سکتی کمال کرتے ہیں آپ لوگ مالا نے ہمیں بتا کر سوسائیڈ نہیں کی تھی سوسائیڈ نوٹ چھوڑ کے گئی تھی سب نے پڑھا ہے نا تو پھر یہ سوسائیڈ نہیں ہے پولیس نے کیوں کہا جا رہے ہی سب سوسائیڈ یہ ہے نا بابی تو آپ اتنا گصہ بھی ہو رہی ہیں پولیس پوچھتاچ کر کے دونوں کو چھوڑ دے گی کیونکہ پولیس یہ ثابت کرنے پر تو لیے کہ سوسائیڈ نہیں تھا اور تو اور پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ موہنلال جیسوال جو سیکیورٹی گارڈ اس کو ہم نے گائب کروایا تھا آپ نے کبھی صاف صاف اس سے پوچھا بھی ہے کہ وہ واقعی موکے سے شاہدی کرنا چاہتی بھی تھی یا نہیں مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی ہاں کلوایا اس سے موکے سے شاہدی آپ کو پتے آپ کتھی بکواس کر رہے ہیں بھائی سام یہ سارے پولیس والے ہیں ہم بوائی فرنگ والی بات پر جمع ہو کہیں کچھ پتہ تمہیں لگا لیں گے مہنے مالا نے آتمتیا کیے صحیح ہے صحیح ہے اور جو صحیح ہے وہ ہمارا سچ ہے یہ بات مکیش کی وہ ابھی صدمے میں ہے اسے سمجھنے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اب ایک بار انسپیکٹر رومکار سے بات کر لیتے کہیں وہ اپنی کھال بچانے کے چکر میں ہمیں نہ بسا دیں موس مارم کیوں سکیب کیا گیا ہمکار سر سارے سبوت پوکتا اور کافی تھی فورنسک نے ہند رائیٹنگ مینچ کی تھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا سر انسپیکٹر راجیب مجھ پر شکیوں کر رہے ہیں سر اس طرح کے قیسز میں پوستمارٹو رپورٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے اب چونکہ پوستمارٹو ہوا ہی نہیں تو ہمارے پاس شکلا برادرز کے حلق کوئی ٹھوزموت نہیں سر انسپیکٹر راجیب سیکیورٹی گارڈ موہن جایسوال کا کیس جو میسنگ ہے اس کو مالا شکلا کے سوسائٹ کیس سے جوڑ رہا ہے سیکیورٹی گارڈ موہن جایسوال نے اپنی پیٹیس ہوئی آخری باتچیت میں بتایا تھا اسے لکشمن اور فینے کے خلاف کچھ ہاتھ لگا ہے لیکن سر مجھے کوئی کنیکشن کا کیسے پتا چل پا تھا کنیکشن کا پتا تھا یا نہیں پتا تھا لیکن سر مالا کا بوسٹ مٹونا ضروری تھا دیکھو اونکار راجیب اگر اپنے کیس کیلئے مالا کی کیس کو ری اوپن کروانا چاہے تو ابھی پرمیشن تمہیں اسے دوں گا ہی تمہارے اوبجیکشن کا کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن سر ایسے کیسے میرے کیس کو کوئی یہ کیس اب تمہارا نہیں ہے یہ نائنسافی زیادتی کر رہے ہیں زیادتی تو تم نہیں کی ہے کتنے ایمپورٹنٹ کیس میں یہ کتنے بڑی غلط ہی کر گئے ہیں واقعی ایک سیریس کیس میں ایک سیریس پھول لاش کے انش بچائے بینا اس کا کریا کرم کر دیا گیا پر کیا یہ سچ میں ایک بھول تھی یا پھر جان بوچ کر کیا گیا ایک چھل یہ دوویدہ تب ہی سلجتی جب سچ سامنے آتا اور کیا سچ یہی تھا کہ مالا نے آتمتیا نہیں کی مہن جیس وال نے ایکینین اس کھڑکے سے کسی کو دیکھا تھا اور وہ شاید مالا ہی تھی مالا کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی تھا مجھے کیسے پتا ہوگا سر اس کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے کھڑکی سے کوئی آتا جاتا ہوگا لیکن مالا یہ اس کے ساتھ جو کوئی بھی آتا جاتا تھا ہمیشہ آتا ہوگا پر کیا سر مہن نے اسے دیکھا سر میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا دیکھا ہوتا تو سیڑ جی کو بتاتا نا لگتا ہے مہن میں زندہ نہیں ملنے والا مالا کی لاش کو اس کے گھر کے پیچھے جرہ ڈالا مہن کی لاش کو بھی ایسی کہیں ٹھکانے لگا دیا گیا کامن جی آپ گودام میں کچھ تو گڑ بڑ ہو آپ نے میرے پورے گودام کو اتھل پتھل کر دیا اور آفیس کو بھی چھان مارا میرے گھر کو بھی آپ کے لوگوں نے سر کے بلو لٹکے رکھ دیا اور مجھے اتنے دنوں تک جیل میں بند رکھا آپ لوگوں نے دیکھیں میں نہیں کہتا کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہوا ہوگا لیکن مجھے اس کی بھنک تک نہیں ہے اور رہی بات اس للیت کی تو مجھے اس پر جب شک ہوا تو مجھے آپ کو تورنت آگر بتا ڈالا لیکن للیت اتنا بڑا کانڈ کیوں کرے گا دیکھیں آپ دو بڑے بڑے کانڈ جوڑنے کے چکر میں ہیں پر نہ تو ہم لوگ کی اتنی طاقت ہے اور نہ فطر ایک جو کوئی ایسا چکری رچ ہے ہاندنی سر وارفن تھا وہ تو ہونا ہی تھا خبری گووین ٹپ لے کر آیا ہے دولا کنج گاؤں میں ایک لڑکا ہے آکاش وہ اس بارے میں جانتا ہے سر میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا کہ مالا سوسائٹ نہیں کر سکتی ہے یوں ہی؟ یوں ہی کیسے؟ مالا کے سوسائٹ کا ایڈیا پھر دماغ میں ہوا سیاں ٹپکا سر سب لگے ہی بات کر رہے ہیں سارے سوشل میڈیا میں اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کوئی شیئر کرتا تو کوئی فورورڈ کرتا ہے یہ فورورڈ بیکپورڈ مجھے کچھ نہیں سننا تو سیدھے سیدھے ہیے بول مالا کو کسے جانتا ہے سر وہ جونیر تھی سکول ہے گلفرن بھی تھی گودام میں ملتے تھے نئے نئے سر وہ میں نہیں تھا تو کون تھا سر گودام کے بارے میں کیا جانتا ہے جس سترہ جون کو ہی پتا چلا کہ یہ مالا والا کانڈ ہو گیا تو میں نے وہیں کہا ہی آجے کو کال لگا ہے اسے پوچھنے کے لیے کیا اسے معلوم ہے یہ آجے کون تو اس نے میرا آجے کوشلپتی ہاں آجے کوشلپتی افکارس میں جانتی ہوں مام وہ مارا سینے تھا اسکول میں مالا بھی جانتی تھی اسے کافی اچھے تر ایسے ان کی اچھی چیننگ تھی آجے تل جب آواز لگائی تو سیدھے نہیں رکے وہ جلدی میں تھا میں اتنی جلدی کی میرے بھی نہیں رکے بابی نو سعودی بھولی پائن بھرنا ہوگا میرا فزیکس جورنل دو ہفتے سے تمہارے لئے مارا جا رہا ہے مل لو اس سے بس چھ چپٹر دیں تل تک ہو جانا چا ایک نی نی ہاں ترا کیمیسٹری جورنل انکملیڈ ہے نکال نئی نی میں خود کر لوں گی یہ آجا نا بوٹس کولر ہے دو گھنٹے میں سب کمجید کر لیا تو نکال سلدی یہ لے مالا کی فزیکس جورنل کو کمپنی دینے کے لئے نیگھا کر کمیسٹری جورنل یہ بھی کل تک ہو جانا چاہیے بائی بائی سلدی سلدی کمیسٹری جورنل ایک دم سیلپیش سلوے سیلپیش کچھ نہیں مریند ہے میرا اور کالر اس سے بھی فسند ہے اس لیے گودفرین ضرور تھا ماں لیکن بائی فرین ہے ایسا مالا نے کبھی نہیں بتایا یہ آجا آپ کہاں ہیں نو آئیڈیا ماں سکول کے بعد سے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نا مالا کے موس اس کا نام سنا اسے سترہ کو لاسٹ میری بات ہوئی تھی اس کے بعد سے آجے کا فون بند ہے ایڈریس معلوم ہے اس کا ہاں سر میں اس کے گھر بھی گیا تھا آرے آجے کے پاپا اور میں بہت پریشان ہیں آجے فون تک نہیں اٹھا رہا لیکن یہ گیا کہاں ہوں گا مجھے نہیں معلوم تجھے کچھ بتایا اس نے آرے آنٹی اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ سے تھوڑی نہ پوچھتا سمجھے سچ میں نہیں پتا کہ آجے کہاں لیکن تجھے یہ پتا تھا کہ آجے اور آجے آجے اور مالا وہ دونوں وہ دونوں کیا وہ دونوں کیا دیکھ جتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرے گا اتنا زیادہ پٹے گا سب وہ دل فینڈ بھائی فینڈ نیا تم نے مجھے جھوڑ بولا تم مالا کی بیسٹ فینڈ تھی اور تم کہہ رہے تمہیں تمہیں یہ سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا نہیں مکیش مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ ان کے بیش فرنشیت سے زیادہ کچھ تھا وہ صرف ہمارا سینر تھا مالا جیسے صرف اپنا ہومورکر آتی تھی باقی اس کے آگے مجھے کبھی کچھ نہیں لگا جس بات کڑھر تھا وہی ہوا بھائی سام پولیس نے آجے کو خود نکالا پر اس میں کسی کی کیا غلطی مینے مالا نے ہمیں آجے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا صحیح ہے ہمارا نے ہاتھ ماتیا کی تھی دیکھو جو ہم جانتے ہیں وہ ہمارا سچ ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ شکلا پریویار کے لڑکی سے اس کا کوئی رشتہ ہے وہ بڑے لوگ ہیں آپ کا بیٹا سولان تاریخ سے گیا تھا فون نہیں اٹھا رہا ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی مسئل کم نٹ کیونے لکھو ہے سر ہم کیسے انمال لگاتے کہ ہمارا بیٹا آپ کی ان دونوں کیسے جڑا ہے ان دونوں کیسے کو فلال آپ سائیڈ میں لکھیں آپ کا بیٹا گائب ہے آپ لوگوں کو کوئی چنتہ نہیں ہو رہی چنتہ کیوں نہیں ہوگی سر چنتہ ہو رہی ہے اور اس سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ آپ اسے باقی کیسے سے جوڑ رہے ہیں دیکھیں ہم اس پر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں ہم صرف اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دونوں جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے تو بتا دیکھیں دیکھیں اگر آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر اسے ہم سے چھپا رہے ہیں تو اسے ڈھونڈنے کے بعد ہمیں آپ پر چارجز لگانے پڑیں گے جو ہم بکایدہ لگیں سر ہم اسے کیوں چھپائیں گے بلٹا ہم تو خود ہی پریشان ہیں کہ اجائے گائب کہا ہو گیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیتا ہاں ماں سنو میرا فون کچھ سمیے کے لیے بند رہے گا آپ ٹینشن مت لیں لیکن بیٹا تو ہے کہاں اور ایتاں گھبرایا ہوا کیوں لگ رہا ہے کچھ ہے ماں بھی بات نہیں کر سکتا جب سیف ہو جاؤں گا فون کروں ہمیں سیف ہو جاؤں گا کیا مطلب ہے اجائے بیٹا دیکھ تو ہمیں ڈرہا رہا ہے ساپ ساپ بول پات کیا ہے تو کھا ہے پاپا بول رہا ہوں ہمیں جب سیف ہو جاؤں گا فون کروں گا ابھی فون رکھ رہا ہوں میں اجائے اور مالا کے بیچ میں پکا کوئی رشتہ تھا اس لئے اجائے گا آج اجائے اور مالا کا رشتہ ہی ان دونوں کیسیز کی جڑ ہے تو اگر ساری باتیں جوڑے جائیں تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ پندرہ جون کی شام کو موہن نے اجائے اور مالا کو ہی گودام کی اس کمرے میں دیکھا دے اے 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 چل کیا رہا ہے اے چلو باہر نکلو پلیز کسی کو کچھ مت کہنا موہن جی پلیز کسی کو کچھ مت کہنا موہن جی پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا بڑے عزتدار بنے گھونگتے تھے تیرے بھائی ہاں اور مجھے بیعزت کرنے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے تھے دیکھیں میں اپسے ہاں چھوڑتی ہوں وہ نہیں کچھ مت کہیے گا تیرے بھائیوں کو جیسے بھائی ویسی بہن موہن جی چپ صالح ایک تم چپ ہے نا کیسے نہیں بتاؤں گا اب تو زلیل کرنے کا صحیح بقت آیا ہے پہروں تلے سر رگڑوانگا تمہارے بھائیوں کا سمجھے پوری سیکوئنس دیکھیں سر اس کے بعد موہن گایا مالا کی موت اور اب یہ عجا گایا انسپکٹر و امکہ نے اگر پوسٹمانٹم کرایا ہوتا تو کچھ تو کلو ملتا ہے کہ مالا کی موت کیسے ہوئی تاب ان شکلہ بندوں کا بھی کچھا چھتھا کلتا سر میں کرائیم سین کے فوڈوگراس کو سٹڈی کر رہا تھا لاش اتنی جل گئی تھی کہ پوسٹمانٹم ریپورٹ بھی صرف اتنا ہی بتا پاتھی کہ موت جلنے کی وجہ سے ہوئی اور کچھ نہیں لیکن جلی کیسے خود جلی یا کسی نے جلائی کوئی تو کلو مل باتا سر بیڑا گاڑ کے جنگلوں سے خبر آئی وڈی ملی کچھ ہڈڈیاں اور ایک آدھا جلہ ہوا پانچر موسیقی میرے ایکسپریئنس سے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ ہڈیاں جانور کی نہیں ہیں انسان کی ہیں اگر یہ مارڈر یہیں ہوا اور لاش کو یہیں جلایا گیا تو لاش کے باقی حصے بھی یہیں کہیں جنگل میں ہونے کی آپ کے آنے کے پہلے میکنے پوری ٹیم لگا دیا ہے چپا چپا چھانا جا رہا ہے اندینی اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے کیا یہ افشیش مہانج آس وال کی طرح ایک اپنے راہب کے پاپا کے اپنے جون کی سمو سب یہی کپڑے ہیں سب کس نے بار ڈالا پاپا کو سب تو ابھی صرف ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید ہمارے پاپا نے وینے اور لکشمن کو بلیک میل کیا ہوگا اور ان لوگوں نے میں نے پہلے ہی کہا تھا سب میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے سب جبل پر سیویل ہسپیٹل سے پرائیمری ریپورٹ آگئی ہے ہڈیاں انسان کی ہیں اس میں سے دی اے نی ٹیسٹ کیلئے سیمپل دے سکتے سر آپ کو استیاں ملی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مہنجا سوال کی تو ضرور ہوں گے پر آپ کو ایسا کچھ ملا جو یہ ثابت کرتا ہو کہ ہم نے مہنجا سوال کو مارا ہے تم نے اپنی بہن کی کیس فائل تو کلوز کروا دیتے جبکہ اسے کلوز ہونا نہیں چاہیے تھا پر اس بار تو ایسا ہونے سر اتنا تم لوگ اچھے سا سمجھنا آپ یہ بنیاد اور اوپ لگا رہے ہیں ہم پہ سر ہم کہیں نہیں جانے والے یہیں پہ ہم ہمارا کام ہمارا نام سب یہیں اب اپنی ڈیوٹی کیجئے اور پوری کوشش کیجئے ہمارے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کی ثبوت مل جائے گا تو آ جائے گا تم لوگوں نے بھلے ہی کتنے بھی ثبوت مٹا لیو لیکن سارے ثبوت کبھی بھی نہیں مٹ سکتے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو ہمارے ہاتھ لگے گا نہیں لگے گا کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں سر ہم نے مہن جیسوال کو نہیں مارا ہے پتہ چلا صرف مہن جیسوال کو ہی نہیں بلکہ اپنی بہن مالا کو بھی تم لوگوں نے مارا ہے سر کتنی آسانی سے آپ نے یہ بات بول دی کتنی بھینکر طریقے سے ہماری بہن مالا جل کر مری ہے سر ہم پورے پریوار پر کیا بھی تھی ہم ہی جانتے ہیں لیکن آپ کو تو بس ہمارا نام مہن جیسوال کے ساتھ جوڑنا ہے اور سر میں آپ سے پہلے بھی کیا چکا ہوں ہم ایجے کے بارے میں پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی آپ لوگ اپنی ایک اور بات پہ اٹھا لیں نا کہ آپ کی بہن کے پاس فون نہیں تھا ہمیں جب دیا ہی نہیں تھا تو کیسے ہوتا کیوں کوئی تو ٹھوس کارن رہا ہوگا کہ اپنی بہن پر آپ لوگوں کو اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا کبھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہوگا کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے میسیجز پڑے ہوگی پھر گلتا نو مانتا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہماری بہن کے پاس فون نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی فون مانگا ہی نہیں تھا اور ہماری بہن کی ایسی کوئی مانگ نہیں تھی جسے ہم کبھی نام منظور کرتے اگر وہ ہم سے فون مانگتی تو اسے ترنت فون دلوا دیتے یہ تو بس لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے کہ ہمارے لاد پیار میں وہ بگڑ گئی اور ہم سے بھگاؤت پر تولی ہوئی تھی لیکن سر یہ سب جھوٹ ہے اور بھگواس ہیں ممی وہ مالابوہ رویت میں نے بولا تھا نا تجھے کہ بڑوں کی باتیں نہیں سننیشے جاؤ جا کنل دی تیارو پر ممی میں نے تو مالابو کے مو سے سنا تھا کیا سنا تھا اجے یہ کیا کر رہا رویت تو یہ اجے کون نے بوا کوئی نہیں لیکن آئندہ سنا اسے دور مات کھولنا میرا یہ اجے کوڑ وڑ ہے کیا کیا کوڑ وڑ مکش فکا مدلب تو آج کل میں ہی جاسوس ہی کرنے لگا ہے ہاں کوڑ وڑ ہے جا چل نکل تم یہ بات اب باتا رہی ہو ہمیں مجھے بھی رویت نے آج ہی بتایا یہ سب تو ہمارے پیٹ پیچھے مالا یہ سب بھرگتے کر رہی تھی اگر اس کا اس لڑکے کے ساتھ کچھ تھا بھی تو اس نے مکش کے ساتھ ہاں کیسے کر دی ایک بار بھی مجھے اس پر ایک بار بھی شک نہیں ہوا تو پولیس ہمپے کر رہی ہے ہر بات کیلئے ہمیں ہی دوشی مانتے ہیں مینے وہ پولیس والوں کو کام ہیں پر تم ان کے سامنے ایسا بیئے کرتی ایسے ڈیرے ہوئے ایسے ہمیں ہوئے ایسے ہم ہی دوشی ہی ہم ہی نے تب کچھ کیا ہے کچھ کے چہرے کی تصویر کھیس کے اس کو دکھائے گا تو کچھ خود ہی بھی شکر نہیں لگے گا یہ حالت نے خواب نہیں گرے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے دماغ میں کیل ٹھوک لو اس بات کی کچھ نہیں کیا ہے ہم نے یہ کیا شکلہ بندوں نے سچ میں کچھ نہیں کیا تھا کیا مالا نے واقعی سوسائٹ کیا تھا جیسا کی بتایا جا رہا تھا کیا موہن جیسوال کو اس تتھا کتت آتمتیا کی وجہ سے ہی مار ڈالا گیا تھا حد ہے راکر جی آپ کے بیٹے کو ہم اتنے سمیہ سے خوجنے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اب آ کے ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں میرا بیٹا خود درہ ہوا ہے ان شکلہ بندوں نے اپنی بہن کا خود مدر کر دیا اور اس موہن جیسوال کو ابھی ٹھکانے لگا دیا ہمیں ڈر تھا کہیں یہ بات بتانے سے انہیں پتہ تو نہیں چل جائے گا کچھ کر تو نہیں دیں گے میرے بیٹے کو اجے کہاں آپ ملے گارنٹی دیجئے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا میں ایک بار پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ اجے کہاں ورنہ مجھے اپنے پوچھنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا کی ہوا کیا تھا؟ آپ کا بیٹا کیا جانتا ہے؟ اثر وہ میرا بڑا بیٹا منیش ہے وہ ادودرہ میں ہے اس کے پاس ہے اپے میں ہو یار سوری بھی یہ تر گیا تھا کب تک ڈرے گا اور کتنا ڈرے گا ایسے نہیں چلے گا اور تُو کب تک ایسے چھپ کے یہاں بیٹھ رہے گا اپنے ممی پاپا کو تو نہیں بتایا کہ میں یہاں پہ ہوں ایسے نہیں بتاتا کیوں بہیا ان کی حالت خراب ہو رہی تھی تجھے سمجھتا نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھتے اور نائی وہ لوگ سمجھتے ہیں مالا بھی نہیں سمجھ رہی بہیا کتنا سمجھائیں میں نے کتنا سمجھائیں ماں نہیں نہیں رہی آ آنا اوہ پتتو پنے کی بھی کلمٹ ہوتی ہے کلمٹ ہے مالا تمہاری سگائی ہو چکی ہے مکش اور تم نے خود ہی یہ شادی کیلئے ہیں کھا ہے نا ابھی مالا یہ جوک نہیں ہے جوک ہے مکش کی ساتھ میری سگائی ہونے والی شادی سب جوک ہے تو پھر ہاں کیوں گا؟ میرا ایک پلان ہے کیا پلان مالا کیا پلان؟ میں نے پہلی ہی تمہیں بتایا تھا کہ ہماری کوئی برابری نہیں ہے اور تجھے بھی میں نے بتایا تھا کہ میری شادی ہوگی تو صرف تجھ سے کیسے ہوگی مالا؟ اگر تیرے بھائیوں کو تیرے میرے بارے میں کچھ بھی پتا چلا تو تجھے تو صرف دو چار تھپڑی لگیں گے لیکن مجھے پکا زندہ جلا دیں گے مالا وہ نوبت آنے ہی نہیں دیکھے پلان سن تو اپنی لائف میں واپس چلا جا سب کچھ بولا کے نہیں بھئے دروازہ مت کول بھئے پولیس ہوگا مالا کے بھائی ہوں گا نہیں بھئے دروازہ مت کولنا میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے بھئے کب تک بھائے گیا چھے اب بس بچے تمہارے پاس چھیا درو نہیں چھے شکلا بھائی تمہارا بال بھی بھاکا نہیں کر سکتے جلو ہمارے ساتھ اور پندرہ جون کو جو کچھ بھی ہوا تھا سب کچھ سچ سچ بتا سر مجھے مالا کا پلان شلو سے ہی غلط لگ پلان کیا تھا ہم بھاگ جائیں گے شادی کر لیں گے میکسیم ایک مہینے میں میرے گھر والے مان جائیں گے پتا ہے اس ایک مہینے میں کیا ہوگا میرے گھر والے مر جائیں نہیں ایکچولی مار دیے جائیں کتنا فالتو ڈراما چلتا تیرے دماغ میں فالتو ڈراما تو نے کیا ہے مالا اگر ایسا ہی تھا تو مکش کو ہاں کیوں کہا ارے وہ لوگ سب میرے سر پر بیٹھ گئے تھے کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں راج کریں گے وغیرہ وغیرہ اور وہ مکش اسے اور کوئی نہیں ملا کے لٹو ہونے کے لئے اتنی پریشر میں 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 کیسے بولتی کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں اس لئے میں نے ہاں کہہ دی تاکہ ہماری پلاننگ ڈھنگ سے ہو سکے ہو گئی نا مالا پلاننگ تیری مکش سے سادھی مالا دو فیملیز کی شادی ہے ہمارا کوئی سین نہیں ہماری یہ لاس میٹنگ ہے اب کے بعد کبھی نہیں تجھے ڈر ہے نا کہ میرے بھائی تجھے زندہ جلا دیں گے جلا دیں گے مالا وہ جلا دیں گے باؤو بلی ٹائپ ہے سالے تو میں ان کی بہن ہوں یہ مت بھولنا کہ میں تجھے تکچا چوا جاؤں اور بھی زندہ میں بھی ملنا بند نہیں کر پائے میں بھی پیار مجبوط کرتا تھا اور سر وہ پیچھے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پندرہ جون کو کیا ہو وہ ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا سر پکڑے گئے ہوں اے مہاں رہا ہے مہن جیس وال نے تم دونوں کو دیکھ لیا تھا مہاں رہا ہے مہاں رہا ہے مہاں رہا ہے پھر اب تو زلیل کرنے کا صحیح وقت آیا ہے تیرو تلے سر رگڑوانگا تمہارے بھائیوں کا سمجھے دیکھیں میں آپ کی بیٹی جیسے ہوں مہاں کا کا چلو 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 نکلو 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 مجھے تو ہینڈل مل گیا ہے بڑی ناکھوچی کر کے گھومتے دے نا تیرے بھائی اب تیکھتا ہو تیری اس کرتوت کے بات کیسے اکھڑ کے چلتے چلو میں انہیں بتا دوں کیا ہمارے بھائرے میں اور اس مہاں جیس وال کے بارے وہ اسے مار ڈا رہا ہے اور میری آرتی اٹھا رہا ہے مالا نہیں تم کچھ نہیں کہو گی ہاں تاکہ وہ میرے بھائیوں سے جا کے چکلی کرے تو ہم بول دیں گے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے ہم آپ پہ گئے نہیں مالا کوئی سی سی ٹی ٹی بھی تھوڑا ہی لگا ہے تو گرجہ میں سب ہانڈل کر رہا ہے مالا وہ بھی ہینڈل کی بات کر رہا تھا اسے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے کس سے پنگا لیا میں اس مہاں جیس وال کو ایسا ہانڈل دوں گی کہ وہ یاد رکھنے لائک ہی نہیں رہے کیونکہ وہ ہی زندہ نہیں رہا مالا کیا بولی جا رہی ہے ہاں تم جاؤ میں اپنے بھائیوں کو سب پچھ باتا دوں مالا تیرے بھائی تجھے مار ڈالیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا تم گھر جائے مجھے پتا ہے مجھے اپنے بھائیوں کو کیا بتانا ہے پھر دیکھیں وہ کیسے اسے ہانڈل کرتے ہیں پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور مالا اپنے گھر چلی پھر سترہ جون کو مجھے آکاس نے فون کر کے بتا ہے کیوں مالا نے سوسائیڈ کر لیا میں بہت گھبرا گیا تھا اور پھر مجھے پتا چلا کہ مہان جی بھی گائے ہیں سر میں بہت گھبرا گیا میں جا کے چھپ گیا اور کسی کے سامنے نہیں آئے سکول سے شروع ہوئی تمہاری لف سٹوری پندرہ جون تک چلی روز ملتے تھے جی سر کبارمی میں تھی تم کالیج میں تھے ٹچ میں کیسے رہتے تھے پون پر نہیں سر اس نے جان بوجھ کے کبھی پون رکھتا ہی تاکہ ہم کبھی پکڑے نہ جاسے سر ہمارا فکس ٹائم ہوتا تھا تمہارے پاس کچھ ثبوت ہے کہ ونے یا لکشمن نہیں اپنی بہن مالا کو مارے سر میرے پاس کان سے ثبوت آئے گا مجھے ڈر تھا کہ کہیں مہان مالا کے بھائیوں کو سب بتا دے گا اور پھر مالا کے بھائی مجھے بھی مار دیں گے اور مالا کو بھی مار دیں گے ہم پروٹیکشن دیں گے اب درنے کی باری ان کی ایکٹنگ اچھی کر لیتا ہے ایکٹر تو اچھا ہے لیکن اس ٹرپ میں جھولے میرے ساتھ ایسا کھیل کیوں کھیلا مالا نے یا پھر آپ لوگ بھی اس کھیل میں شاملتے ہیں لوگ کا صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے مکیش آرے ساتھ میرے ساتھ ہوا ہے چھوڑ مولا آپ لوگوں نے سب کچھ بتاتا آپ لوگ کو روکنے کی کوشش کیل لیکن ناکام رہے مار ڈالا مالا کو اور موہن کو بھی مکیش اپنی بکواس بند کرو تو میں پتہ بھی ہے تم کیا بکواس کے جا رہے ہو تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں مکیش تم جانتے ہیں تم دکھیوں کیونکہ تم نے اپنے منگیتر کو کھویا ہے لیکن تمہیں ہمارا دکھ نہیں دکھ رہا ہم نے تو ہماری لائٹلی بہن کو کھویا ہے ایک تو پولیس اوپر سے دیکھو ہم نے مالا کو نہیں مارا رہا ہے تو پھر کس نے مارا ہے مالا کو کس نے مارا ہے مالا کو شکلہ بندوں کو دبوچنے کا آئیڈیا ہے لیکن مہن جیسوال نے شکلہ بندوں کو کال نہیں کیا نہیں سر کوئی کال نہیں اور پھر وینے اور لشمن نے دوسرے دن مالا کو مار دیا اور مہن جیسوال کا بھی گھتل کر دیا کیا یہ مومکی نے سر اگر مہن کا مقصد ان شکلہ بندوں سے بدلہ لینے کا ہی تھا جس کے بارے میں اس نے اپنے بیٹے راگف سے فون پر بات کی تھی تو پھر اس نے ان شکلہ بندوں کو فون کیوں نہیں کیا اور وینے اور لشمن نے مالا کی سوسائٹ کرنے کا ڈراما رشنے کے لیے پورے ایک دن کا اندازار کیوں کیا اور سب سے اہم بات اجے کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے سترہ جون کی صبح کو اور شکلہ بندوں جو کہ اجے کے مطابق کافی کھنکھار ہیں انہوں نے اجے کو ایسی جانے تھی میری ڈوٹی شام تک ہے پھر دوسرا کونسٹیبل آگا ٹھیک ہے اجے بیٹا کھانا لگا دیا ہے ماں بھار نیا کونسٹیبل آگیا ہاں ہاں آگیا پاپا نے پولیس کو کیوں بتایا کہ میں بڑھ ادرا میں ہوں یا بچے سے بات کر رہے بیٹا وہاں اتنا خطرہ جو تھا ماں خطرہ اب ہے وہاں پہ میں ایک دم سیف تھا تاہی کا سیف یہاں خود پولیس سرکشا دے رہی ہے تجھے آپ نہیں سمجھو گئے اجے بیٹا بات کیا ہے ہاں مالا کے چکر میں میں نے اپنی زندگی برباد کر لیا بیٹا اب وہ تیری زندگی میں نہیں ہے اور تیرے سامنے پوری زندگی پڑی ہے جھوٹ بڑی تیزی سے اور بڑی کشلتہ سے کافی دور تک سفر کرتا ہے پر سچ ملاہ ملاہ ماں ڈالو کیا ہاں میں صرف کری رہی ہوں وہاں برباد کر دے گا ملاہ ہی سی ٹائم پر توں نے جوک سو جا ہے رجوک نے مرا ہوا موہن ہمارے پلاند کے لئے بلکل فیڈ بیٹھے گا تم بس ماں ڈالو اسے ماں ڈالو آجے وہ ہمیں پرباد کرتی کہاں جھاؤ آجے ماں ڈالو اسے آجے وہ ہمیں کبھی ساتھ نہیں رہنے دے گا تو ماں ڈالو اسے اب میں اتمنان سے سوسائیڈ کروں گی مالا یہ کیسا پلان ہے کیا بکواس کر رہے تھوں یہ ایسا پلان ہے کہ تمہیں کوئی کتاب یا پھر فلم میں نہیں ملے بس دیکھتے جاؤ سچ بھلے ہی جھوٹ کی رفتار سے مقابلہ نہ کر پاتا پر سچ یہ ہے کہ سچ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سچ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے جی سر چل تجھے دھولا کن تھالے کے جارے ہیں کیوں وہاں کی پولیس تو اسے کچھ جانا چاہتی ہے کیا جانا چاہتی ہے وہی جو تو اور سف تو جانتا ہے کیا سر مالک میرے لڑکوں نے پورا بھرودا کو کھنگالا آپ کا شخص ہی نکلا مالا زندہ جی دیکھی گئی تھی وہ اجے کا بھائی مانیس جس کولینی میں رہتا ہے وہیں اجے کے ساتھ دیکھی گئی تھی کب ایک ہفتہ پہلے اجت کب یہی مالا یہ میرے مانیش بھیا ہے مانیش بھیا ہلو بہیا آپ نے اس کو پہچانا ہے مہین مالا تم دلو یہاں چھنک سے ہیں بہیا اندر تو آمی دیجے سب بٹاتے ہیں چلو مالا مالا شکلا نے نہ تو آتمتیا کی تھی اور نہ ہی اس کا مردر ہوا تھی مالا شکلا باقاعدہ زندہ تھی ہاں کاش بول سنا کل شام کو کیا ہوا کیا یار تو یہ بدا تو ہے کہا پہ تو بولنا کیا ہوا کل شام پہ یار مانا نے سوسائیڈ کر لیا کیا ہاں یار اس نے خود کو چنا لیا تیرا پلان تو کام کر گیا وہ تو ہونا ہی تھا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا پتہ ہے پولیس اور سب کو یہی لگ رہا ہے کہ تُو نے سوسائیڈ کر لیا یہی تو سچ ہے اور یہ سچ کبھی نہیں باتلے گا کیا بات ہے سر کچھ باتائی تو سی مجھے لیے کے جانے سر سر میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا سب سمجھ میں آجائے گا پہلے ہم تو سمجھ لیا آجائے مانیش آجائے تم دونوں کو مالا کا تھکانہ تو بتانہ ہی پڑے گا اب تو بول یا تو بول جسے بھی بولنا ہے جلدی بولو اور سچ بولو اگر نہیں بولو گے تو پھر یہ دنڈا بولے گا ایک بار اس دنڈا نے بولنا شروع کیا تو پھر یہ رکنے والا نہیں ہے کیا پلان ہے مالا بتاؤ کیا پلان ہے اگر میں مر جاؤ بے وکوف ہو کیا ہوگا اگر میں مر جاؤں گی تو مالا بکواس مت کرو ہمیں پٹو دنیا کے لئے مروں گی اصلی میں تھوڑی نہ مطلب دیکھ میرے دونوں بھائی ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دکھے اور یہ مکیش کے ساتھ سگائی ہونے کے بات تو بلکل بھی نہیں تو کیوں نہ ہم کسی کو مار دے اور میری موت کا ڈراما رہ چھے مالا کوئی اگر تم یہ سوسائیڈ مشن ممکن ہے میں بقاعدہ سوسائیڈ نوٹ لکھوں گی لیکن جو مرے گی وہ میں نہیں رہوں گی مالا اتنا آسان لگتا تمہ کیا کہا میں نے ابھی نہ ممکن نہیں ہے ہم ایسی کسی کو بھی ماریں گے اور تمہارے گھر والے مان لیں گے کہ تم نے سوسائیڈ کی ہم کسی کو بھی نہیں ماریں گے میرے جیسی اور میرے ہائٹ والی لڑکی کو ماریں گے اچھا اور وہ لڑکی کان سے آئیں گے آن لائن شاپنگ کریں گے مال سے لے کے آئیں گے نیہا مالا وہ تمہاری دوست ہے بیس فرینڈ ہے وہ تمہاری اور تم میرے پیار تم دونوں نے نیہا کو مانے کا پلان بنایا تھا پلان سارا مالا کا لیکن سے پہلے ہم نیہا کو مارتے ہیں ہمیں موند جیس وال کو مارنا پڑے جو کی پلان کا حصہ نہیں تھا مالا کونسے اینگل سے سترہ سال کی لڑکی لگتا ہے ارے جل کر کچھ بچے کا تب تو پتا چلے گا کہ لڑکی ہے آدمی ہے ہائٹ کے اور ویڈ کے آئے میں نے باڈی کے ٹکڑے کی اور پھر پلان کے ساب سے مالا نے تیہ کیا کہ وہ اپنی فر فملی کے ساتھ اگلے دن شاپنگ پہ نہیں جائے گی میرا انتظار کرے گی لاش کے ٹکڑوں کے ساتھ مالا مالا اتنا بھی مشکل نہیں تھا تھا مالا تم نہیں تھی اس کے لئے تمہیں سمجھ بنی آئے بر جنگل میں ایتنا سارا خون جان نکل کے میری ٹوڑے کرتے کرتے اوپر سے ڈر کی کوئی آئے گا یا پھر جان مرکھائے گا مجھے ارے پر کام تو ہو گیا نا اب نکالو موہن جی کو ہم ترنت وڑودرا کے لئے روانا ہوئے اور سیدھے میرے بھائیہ کے گھر پہنچے مالا کہاں ایک دوسرے انسان کو مار کر اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ان ٹکڑوں کو جلا کر یہ ثابت کرنا کہ لڑکی نے آتما دیا کر لی ہے اور یہ اتنا آمانویے جرم انہوں نے پیار میں جیت حاصل کرنے کے لئے کیا تھا اور کیا وہ کامیاب ہو پائے مالا شادی کے بعد اپنے گھر کیسے لوٹے ہیں تیرے گھر والے تو مان چکے ہیں نا کہ تو مر گئی ہے مجھے زندہ دیکھ کر مان لے گے کہ میں زندہ ہوں مالا تو پوری دنیا کو اپنے جیسے سمجھتی ہے گیا اپنے بھائیوں کو سمجھتی ہوں میں اور تیرے بھائی کیا سمجھائیں گے دنیا کو کہ ہم نے مہن کو مارا جلایا شادی کی اور آئے ہاں آشیرواد لے کر ہیپی ہنڈنگ کرنے مالا خوش میں تو ہے نا تو پولیس اور پورا گاؤں ہم دونوں کے خون کا پیاسا ہو جائے گا تیری فیملی کا بھی اور میری فیملی کا بھی ارے میں ڈائریکلی گاؤں تھوڑی نہ جاؤں گی پہلے انہیں کال کروں گی کسی بیجے کے ملنے بلاؤں گی میں لکشمن بھائی اور وینہ بھائی کو سب کچھ سمجھا دوں گی پھر وہ سب کچھ ہنڈل کر لے گی مالا ہنڈل 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 اس اللہ دیکھ ہنڈل کے چکر میں آج کھاں پہنچ گئے ہیں ہم سئی جگہ پہنچے آجا ہے میرے بھائی نے میرے کچھ بھی کریں گے تم بتاؤ کب کر رہے ہیں شادی میں کتنی باہر کہہ چکی ہوں گی اوٹو موڈ میں چلی جاتی تھی سر ایک ہی سوال باہر 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 ایک ہی سوال شادی کب کریں گے آج شادی کر لیتے ہیں کل شادی کر لیتے ہیں آج شادی کر لیتے ہیں میں سن پر جاتا تھا در کے مات یہ سوچ گئے کہ شادی کے بعد ہی اپنے گھر لوٹے گئے اور پھر سب ختم رات کو سو نہیں پاتا تھا صبح اوٹ نہیں پاتا تھا زندہ لاش ہو گیا تھا ہمیشہ یہ کی بات سوچتا رہتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو کے مجھے مالا کی نہیں سننی چاہیے تھی مجھے موہن کو نہیں مارنا چاہیے تھا میری برداشت کی ہاتھ دھو گئی مالا کا آخر میں چار دن پہلے میں نے مالا سے کہا کہ پاوگڑ کے مندر میں شادی کرتے ہیں یہ ایڈیا مجھے منیش بھئی آنے دیا اس دن میں اتنا جان گیا تھا بلکل کلیر سر کہ مالا کے ساتھ میری کوئی زندگی نہیں ہو سکتی میں نے اس کے ساتھ زندگی کی شروعات ایک قتل سے کی بربادی وہیں سے شروع اس بربادی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا سر میں بان جیس وال کے مردر میں جیل نہیں جانا چاہتا اور مالا نے بھی میری لائف کو جیل ہی بنا کر رکھتا میں چکارت تھا سر میں ایسا لڑکا نہیں ہوں مالا نے مجھے ایسا بنا سر مرواد کرتی ہے سر مجھے بڑودرہ کے پاس باواگڑ کے جنگلوں میں مالا کی لاش پرامت ہوئی پورا شکلہ پریوار ستبد رہ گیا تھا انہیں یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے گھر کی سب سے چھوٹی سب سے لادلی مالا اتنی کرور اور بھدی سوچ رکھتی تھی اپنے جیون ساتھی کے بارے میں خود انہیں بتانے کی بجائے اس نے کسی کا جیون اس سے چھین لیا اور اسے دور دور تک کوئی پچتاوہ نہیں تھا موہن جیسوال کا پریوار گہرے شوک اور صدمے میں چلا گیا یہ جان کر کہ موہن کی ہتیا کیوں اور کیسے ہوئی تھا اجے کے ماتا پتا پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں وہ ایک نہیں دو دو صدموں کے شکار ہیں چھوٹا بیٹا اجے موہن جیسوال اور مالا شکلہ کے قتل کے لئے گرفتار ہوا ہے اور بڑا بیٹا منیش مالا کی ہتیا میں ساتھیدار ہونے کے الزام میں پر اس کیس میں سب سے بڑا شوق مالا کی بچپن کی سہیلی نیہا کو لگا ہے وہ کیسے یقین کرے کہ اس کی سب سے قریبی دوست اس کی بیس فرین اپنے سوارت کے لئے اس کی ہتیا کرنے کا پلان بنا چکی تھی راجیب مجھے یقین ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ مالا نے یہ شرانت را جا حیرانی کی بات تو ہے ایک نومکار اگر تم نے پوسٹ مانٹم کروایا ہوتا تو اس وقت پتا چل جاتا کہ وہ لاش لڑکی کی نہیں آدمی کی اور تب شاید اس سازش کا کھلاسہ اور جلدی ہو جاتا اور ہم مالا کو موہن کے قتل کے جرم میں گرفتار کر پاتے تب شاید مالا بچ جاتی تمہیں پتا ہے مالا صرف چار دن پہلے ماری گئی اکھل آسان نہیں ہوتا اس بات کی کلپنا بھی کرنا یہ ایک بار اگر مجرم جرم کرنے کی ٹھان لے تو اس کی کرمینل بدھی کتنی دور اور کتنی نیچے تک جا سکتی ہے اکثر جب عام سادھارا نومل لوگ جرم کرنے پر اتر آتے ہیں تو یہ اسمبھف سا لگتا ہے کہ کوئی واقعی یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ جرم کے ذریعے اپنی پرابلمز کو اپنی زندگی کے مسئلوں کو حل کر پائے گا پر ایسا ہوتا ہے ہمیں اس سے گھن آ سکتی ہے ہم بری طرح سے چونک سکتے ہیں پر حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے پر ہم اسے نظر انداز قطعی نہیں کر سکتے ہیں ضرورت ہے گمپیر سوچ بیچار کی کہ کیا انسانی دماغ میں ایک ایسی بھی سوچ ہوتی ہے جو اس کے ویویک اس کے سیم دونوں پر کابو پا کر ایک احساس جگاتی ہے کہ اپنی مشکلوں کو ترنت مات دینے کے لیے جرم کا راستہ صحیح ہے اور جائز بھی ہے کیا یہ سوچ پرچلت ہے یا پھر مالا اور آجے کا کیس ایک احسامانیہ ریئر بان آف کیس ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے سرکشت رہیں